اسکول کی چھوٹیاں تھیں تو انہوں نے کہا میں بھی چلوں گی تو بڑی بہن کے ساتھ جانے لگی پھر دیر دیرے بڑی بہن نے چھوڑ دیا جانا چھوڑا پھر اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد تو گنگے دادی اکیلی بچی اور آئیو مشکل سے بارہ سال کی تھی جب بارہ سال کی آئیو تھی تو نہ ان کے کوئی بھی ایک خاندان کا نہیں گیان میں چلا یہی ایک ونڈرفول دادی تھی باقی تو سب کے رشتدار گہن میں آ گئے پریوار کے پریوار بھی آئے لیکن گنگے دادی کا کوئی نہیں آیا ہماری کمل مڑی دادی کی تو چھے بہن ہے چھے ہیو گہن میں بابا کے اور کتنی اچھی اچھی سب دادیاں بن گئی سمرپتوں کے ان کے نہ پتا کے پریوار سے کوئی آیا نہ چاچا کے پریوار سے آیا نہ بوہ کے پریوار سے نہ ماما کے پریوار سے نہ موسی کے پریوار سے اپنے مہاں نے جاتے ہیں ایک اکیلہ اور بارہ سال کی آئیوں کچھ دن تو جاتے رہے پھر لوگوں نے بھڑکانا شروع کیا کہ یہ کونسا گیان ہے جو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ سندھ کا کھان بھی آپ سندھ سکتا ہوتا ہے سب کچھ کھاتے پیتے تھے اور سندھ بہت سمپن دیش راہ سب بابا نے جو نام رکھا تھا اوم منڈلی دادی تو جاتے رہے بھلے بہن نہیں گئی تو بھی جاتی رہی اپنے نشجے پر تو اوم منڈلی کے خلاف بیرود کرنے والے انٹی اوم منڈلی بن گئی اوم منڈلی اور دوسری بن گئی انٹی اوم منڈلی تو وہ لوگ سارا بیرود کرتے تھے جو جو بچیاں جاتی تھی ان کے ماں باپ کو بھڑکاتے تھے چی واپس لیا ہو وہاں جانے نہیں دو ایسا ہے ویسا ہے بہت باتیں تھی لیکن ابھی جن کے پریوار کے لوگ ساتھ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کو تو سب روکیں گے ویسے کوئی نہیں ساتھی ہوگا ایسے میں چاچا ماما نانا کاکا سابر کنٹرول کرنے کے لئے کھڑے جائیں گے کہ کہاں لڑکی جا رہی تمہاری کہاں جا رہی ہے لیکن دادی کو لگن بہت تھی کیونکہ دادی بتاتی تھی کہ میں بھاگوت پڑتی تھی تو بھاگوت پڑتے مجھے لگتا تھا کہ میں اس سمیں کیوں نہیں تھی میں بھی گوپی ہوتی تو بہت اچھا تو اس سمیں ہم کیوں نہیں تھے تو ان کو بہت لگن تھی تو ان کو لگتا تھا لیکن ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ میں ہی سچی گوپی ہوں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا جب گیان سنا تو گنگے دادی کو بابا کا جو چرن تھا وہ بہت پیارا لگا بہت اچھا لگا شروع میں ہی تو جیسے کوئی شری کرشن کے پاؤں ہوں پھر دادی کو ایسے تو دھیان میں نہیں جاتی تھی بتاتی مجھے ساکشتکار بہت ہوتے تھی کبھی جوتی بندو کا کبھی شری کرشن کا کھولی آنکھوں سے دیکھتی تھی ابھی تک بھی جب ہم ساتھ میں رہے تب بھی کہتی دیکھو مجھے بابا دکھائی دے رہا ہے مجھے جوتی بندو دکھائی دے رہا ہے تو کھولی آنکھوں سے دیکھتی تھی ایسے ٹرانس میں تو نہیں گئی ہے تو اس طرح دادی کو بہت جیسے کشی سوئی لگان ہوئی آنے لگ گئی تو گھر والوں نے روکنا شروع کی آئین ٹی و منڈلی والوں کی کہنے سے دادی کو چھ مہینہ بندن میں رکھا جنجیروں سے باندھ کر کے اور جب جانا ہو ہاتھ مو دونا ہو فریس ہونا ہو کچھ کرنا ہے تو جنجیر کھول کے جیسے ڈاک کو نہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں پھر باتروم سے نکال کے لاتے تھے پھر باندھ دیتے تھے اس طرح سے ان کا پاڑ چلا گیا جانے نہیں پائے گی اتنے چھ مہینہ میں ان کے اوپر بہت تنتر منتر کریا کیا بہت جادو گھر بلا کر کے جھار فوکوالا ہو جھا دوتا بلا کر کے جھڑوا آتی تھی ان کی ماں بیچاری ماں ہے ماں کو جیسے بڑکائیں گے لوگ تو ایسے ہی کرے گی بیٹی کے لیے اور بات سچ ہے دنیا بھی ریتی سے کہ بارہ سال کی بچی کا بھاویشے کیا ہوگا اس کو تو واپس لانا چاہیے لیکن ان کو کیا پتا کہ بھگوان مل گیا ہے دیرے تو سب نکال آئے بابا کے بچے بابا کو تو نرسری سے پودھا بنانا تھا ٹریننگ دے نہیں تھی تو سب چھوٹ جھوٹے آ گئے بہت ان کے اوپر پھر اتیہ چار کیا بارہ سال کی بچی کے اوپر سب سے پہلے تو جنجیروں میں باندھا پھر جھاڑ پھوک کر آیا پھر وہ تنتر منتر والے کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے بھبوت ملا دو ان کا بھوت اتر جائے گا تو کھانے میں ملا کے دے دادی کو پتا چل جاتا تھا یہ جھاڑا پھوکا اس نے بھبوت دی ہوگی جو الگ سے پانی پینک دیتی تھی وہ پیتی نہیں تھی پھیلا دیتی تھی ہمیں پینا ہی نہیں ہے یہاں تک کی بدھی بھرش کرنے کے لئے سوربہ سبجی کے اس میں رسے میں ملا دیا تو بابا ٹچ کرتا تھا تو کھاتی نہیں تھی اس کو پھیک دیتی تھی ہمیں نہیں کھانا ہے ایسے کرتے کرتے پھر دیکھا کہ یہ تو ابھی رکنے والی نہیں ہے بہت دن جب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ گی تم جاؤ گی کیسے جاؤ گی نہیں جانے دیں گے تو ایسے بڑی بہن کو ایک دن بولی کہ مجھے جو ہے نا بیر بہت اچھے لگتے خجور تاجے والے خجور آپ چلو میرے ساتھ تو میں خجور خریدوں گی اپنے پسند کا ان کو لگا یہ کبھی کچھ مانگتی نہیں کہتی نہیں تو بہن لے کر کے مارکٹ میں گئی کہ چلو جو خجور تمہیں پسند ہو وہ خریدو تو کیا کیا وہ تو خجور خریدنے لگی اور یہ بھاگ لیں اتتی تیجی سے بھاگیں کون سی گلی میں گھس گئیں پتہ ہی نہیں گھومتے گھومتے دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے ایک پریوار کے گھر میں چلی گئی تے پورا پریوار تو ان کو کہا جلدی کرو ایسا ہے کہ جو پہلے سندھ میں ماری ہوتی تھی تو اس میں پیچھے چھید بنا ہوتا تھا گندی ہوا نکلنے کے لئے اور سات دن میں ایک دن دھوڑی کپڑا لیتا تھا سب اسی میں رکھتے جاتے تھے کہا یہ گندے کپڑے نکال دو اور میں چپک کے کھڑی ہو جاؤں اور پیچھے سے گندے کپڑے بھار دو تب تک ان کی بہن آ گئی کہاں ہے گنگا ان کو سک پڑ گیا وہیں جائے گی اور کہیں نہیں جائے گی کہاں ہے ہماری گنگا نکالو تم نے چھپایا ہے جرور چھپایا ہے کہیں دیکھ لو سارا گھر دادی کہیں میرے تو دل کی دھڑکن بڑھتی جائے کہیں علماری نہ کھول دیں لیکن اس میں بابا نے ٹچ کیا گندے کپڑوں کے علماری بند رہی چھید کی طرح موں کر کے سانس لیتی رہی تو جو ہے نا بڑے مشکل سے کہتی جب میرے کو ایک بار خانسی سے آنے لگی دم گھٹا تو میں موں دبا کے خانسی پتہ بھی نہ چلے تو ایسے کر کے مطلب وہ تو چلی گئی بڑھ بڑھ کر کے جرور اور کہیں تم نے چھپایا ہے پھر جب اس سے نکالا ہے وہ ڈھونڈ کے چلی گئی تو نکالنے بعد بولی اب ایسا کرو کہ ہمیں ترنت بابا سے ملا کے لاؤ تو بابا جیسے ٹرچ کرتا گیا ہے ان کی بودھی میں آتا ہی گئی پلیننگ تو تب بابا ہیدر آباد سے کراچی چلا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ میرے ساتھ مجھے ٹرین میں لے چلو ملا کے لے آؤ ہم بنا ملے نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کیا کیا کیسے لے چلیں تو خود ہی کہتی مجھے بہو بنا دو اور بہو بنا کے گھونگڑ نکال کے میرے ساتھ بیٹھ کے لے چلو تو کوئی پہچانے کا نہیں کوئی ڈھونے کا تو بھی سمجھے گے اپنی بہو لے کے جا رہی ہیں تو پورا گھوپیوں کا پارٹ وہ لے کے گئی بابا سے ملایا پھر تو آپ سوچ سکتے ہیں کتے پیار سے بابا ملا ہوگا لیکن دو دن تین دن رہنے کے بعد بابا نے کہا بچی نیم پرمار تو تم کو گھر جانا ہے واپس جانا ہے بابا زیادہ دن نہیں رکھ سکتا اسے بے قائدے ہے جب تک گھر والوں نے چٹھی نہیں لکھ کے دیئے تب تک نہیں رکھیں گے اب دادی کہے بڑے مشکل سے تو چھوٹ کے آئے اب جائیں گے تو کیا میرا حال ہوگا اب لوٹ کے گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی آرتی اتاری گئی ہوگی ویچار کرو بابا تو ٹیلی گرام کر دیتے تھے آپ کی بچی آگئی لے جاؤ اکیلے سے نہیں بھیتے تھے تو لینے کے لئے جاؤ لے جاؤ آ کر کے بابا کہتا میں تھوڑی مطلعہ ایسا ہوگا لوں گا پھر آ گئی گھر پھر ان کے اوپر ستم چالو تو جو موسی کا لڑکا تھا وہی گھر کا مالک بنا تھا کیونکہ ان کا بھائی پتا جی تو نہیں تھے بچپن میں ان کا جو بھائی وہ افریقہ میں تھا وہاں بیزنس کرتا تھا ایک ہی بھائی تو موسی کا لڑکا جیسے کھر کا مکھیہ بن گیا تھا تو وہی ان کو مارتا بھی تھا پیٹتا بھی تھا سب کچھ کرتا تھا یہاں تک کہا کہا جاؤ گی جاؤ گی تم جاؤ گی تو کہا ہاں میں جاؤ گی میں جاؤ گی وہ اکڑ کے بولے میں جاؤ گی پھر ایک بار کیا کیا ان کے دادی کے بال بڑے لمبے تھے آپ سب نے تو دیکھا ہوگا تو وہ سیڑھی سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لارا جاؤ گی بچپن میں میرا کی طرح بہت سی تمسین کیا تو دادی کو لگا کہ میں میرا تھی سچی پھر اس کے بعد میں پھر وہ ہوئی حال پھر اس کے بعد کیا کیا کہ دیرے دیرے آخر چھوڑ دیا جب دیکھا ان کی لگن تو مٹنے والی نہیں یہ رکنے والی نہیں تو گھر والوں نے بھی ماں نے بھی چھوڑ دیا پھر دادی رہنے لگے پھر لکھ کے بھی دیا لیکن اسی بیچ میں جو انٹی اوم منڈلی تھی انہوں نے کیا کیا بابا ایک بار سب بہنوں کو گھومانے لے گیا تھا کلیفٹین میں تو تب تک اوم منڈلی والوں سوچا کہ اب تو گھر کھالی ہے یہ 300 بہنے سب جا چکی ہیں تو اینٹی اوم منڈلی نے آکے گھر کا گھراؤ کر لیا کسی کو گھوسنے نہیں دیں گے تب تک جب تک کی ساب بہنے واپس نہیں کی جائیں گی تو دادی کو ہمارا دروازہ کھل کے رہے گا تو دادی شروع شیو شکتی کا روپ رہا بہادری کا روپ رہا پھر تو اور بھی لوگ آئے پھر گورنمنٹ نے بھی کہا بھئی دیکھو ایسی کیا بات ہے پولیس آگئی پھر پولیس نے کہا بھائی بچوں کو کیوں کھڑا رکھا ہے اور کہیں بیٹا پانی پیو تو لگے تمہارے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پییں گے ہم پانی پییں گے اپنے گھر میں پرویس ہو کے ہی پانی پییں گے اب ان کو کون سکھا رہا بیچار کرو یہ پچھلے جنموں کا کل پہلے کا جو سنسکار تھا وہ repeat ہو رہا تھا تو پھر گورنمنٹ نے کہا انہوں کو اندر تو کرو باقی فیصلہ بعد میں ہوگا پھر انٹی و منڈلی کو کہا کہ آپ لوگ شانت رہو ہم فیصلہ کرا دیں گے تو وہاں ایک بہت بڑے بیعپاری تھے جن کا نام تھا سیورتن مہٹا لوہے کے بیعپاری تھے بہت نام گرامی منہ ہر پنچائت وگرہ میں وہ سب ہی ان کو بلاتے کرتے بہت بڑا فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے سماج کے ہم تو وہاں پر سب بہنوں کو جو باندیلی بہنیں تھی وہاں رکھا انہوں نے اور ان کے ماں باپ کو رکھا کہا ہم سات دن رکھ کر دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے تو اس طرح سے انہوں نے رکھا تو ان کو کوئی کمی تو ناجر نہیں آئی تو پوچھا بچیاں گھر کیوں نہیں جاؤگی لوگ نے بتا دیا ہم اس لئے نہیں جائیں گے پھر کہا کہ سیتا کی سادھی تو تب ہوئی تھی جب پرتیجیاں کیا تھا کہ جو دھن اس توڑے گا اسی سے کریں گے تو ہماری بھی یہ پرتیجیاں ہیں یہ ہمارے نیام ہے ہم کو یہ کرنا ہے ہم نے پرتیجیاں کر لیے کہ ہم اپنی سیوہ سماج کی سیوہ بھارت کی اور بیشو کی سیوہ کریں گے ہم دنیا کے جنجیروں میں نہیں فسیں گے ان کا فیصلہ پھر اس نے کر دیا وہ بھائی نے کہ تم لوگ اپنے اپنے لے جاؤ کی انہوں نے سوچا یہ سب نابالی گئے ان کو گھروں میں جانا چاہیے انت میں فیصلہ یہی ہوا کہ یہ دادا کے پاس رہیں گی تم لوگ کو ملنا ہے تو جا کے ملی آؤ بھلا رہے کبھی تو جا سکتی ہے باقی ان کو آپ روک نہیں سکتے ہو اب وہاں سے بھی ان کا فیصلہ ہو گیا سرکار سے بھی فیصلہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو اس طرح سے دادی پہلے شروع میں بہت سینک جب ہندوستان پاکستان ہوا تو بھارت میں آنا پڑا ابو میں جب ابو میں آنا ہوا تو وہاں پر جو ہے نا کچھ آفیسر ماؤنٹ جاتے تھے تو انہوں نے بابا سے کہا تو گیان بہت اچھا ہے اس کا پر چار پر شار کرو آپ تو ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں آپ کا تو بہت اچھا گیان ہے تو بابا کیا کرے بابا کی نجر گئی گنگے دادی پر اور جو ڈلی کا بی آئی پی گیا تھا اس نے کہا 26 جنوری آنے والی ہے اور آپ بھیجو تو ہم 26 جنوری ان کو دکھائیں گے بھی اور بھاشن بھی کروائیں 26 جنوری کا کہ اب آپ کو چھوڑ کے باہر تھوڑی فیلڈ میں جائیں گے تو بابا کہ بچی تم پتت پاؤنی ہو کیسے سب کو پاون کروگی گنگے پتت پاؤنی ہوتی تو گنگا تو جائے گی سب جگہ تو جا کر بابا نے کہا گنگا تو بہتی بہتی جائے گی نا کونہ کا پانی تھوڑی نہ ہو جو ایک جگہ رہوگی کونہ ایک جگہ رہتا ہے تالاب ایک جگہ رہتا ہے ندی بہتی ہے اور اس میں بھی تم پتت پاؤنی بابا نے بہت شکتی بھری پھر بابا نے کہ اچھا ہر گنگے تو منور دادی کا نام گھر کا تھا ہری بابا نے بولا کہ ہری ہر گنگے ہر گنگے کی جوڑی چلی جائے تو ہر گنگے کی جوڑی نکلی دلی جانے کے لیے تو اس طرح سے جو ہے نا گئے اب دلی میں جائیں کہاں اسٹیشن پر باق ہے بابا ہم جائیں گے کیسے ہم نے دنیا نہیں دیکھی کہاں پہنچیں گے تو بابا کہ اندوں نے ملتان ڈھونڈ لیا تم نہیں ڈھونڈ سکتی ہو دلی نہیں جا سکتی ہو تو جب دلی اسٹیشن پر آئے تو تانگے والے کو بولا یہاں کہیں رہنے کی جگہ ہے کہاں جائیں تو اس نے کہا ہاں مندر ہے گوری سنکر مندر کہ دیبی جی رہو اور دو چتر لے کر آئی تھی جھاڑ اور ترمورتی کا تو بابا نے دو چتر دیا تھا اسی سے گیان سنانا مندر میں لگا دیا جب اس آفی سر کے بھاسن تو پورا ہو گیا مندر میں رائے کر کے مندر میں پجاریوں کی سیوہ کرنا جو بھاکت لوگ آتے تھے پھر بابا نے کہ بچی تم کو جگ آنا ہے گورنمنٹ کی سیوہ کرو تمہیں تو یہ کرنا ہے سب کو گیان دینا ہے تو کیا ہوا کی اب سادھن نہیں ہے سبیدھا نہیں کوئی کار نہیں موٹر نہیں کوئی جان کاری نہیں تو دونوں بہنیں صبح نکال پڑتی تھی پیدل اور دیرے دیرے پوچھتے پوچھتے راستہ کہاں ہے تو مورتی آؤ ہمیں تو پردھان منتری سے ملنا ہے راشپتی سے ملنا ہے تو پیدل چلتی تھی اب کھانے کا تو کچھ ہوتا نہیں تھا اس سمیں تو یگی کا بیگری پاڑ تھا کوئی وہاں سے ٹولیاں باند باند کے تولا ہی نہیں تھی پوچھاری نے کہا کہ بابا بھوگ بنتا ہے بھگوان کا وہ ہی آپ کو ملے گا تو ہم تو یہ کھائیں گے نہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں شباب بھوگ لگاتے وہ ہی کھاتے ہیں اس نے کہ دیوی جی پھر ایسا ہے کہ بارہ بجے آپ چولا ملے گا آپ بارہ بجے پناہ لینا اپنی تو وہ راشن دے دیتے تھے سیدھا پانی اور بارہ بجے چولا دیتے تھے لکڑی چلا کے کھانا بنتا تھا تو بارہ بجے تک جو بھاٹ آتے تھے ان کو گیان سناتی تھی اب سویرے نکل گئی پیدل پیدل پردان منتری سے ملنے پندیت نیرو جی سے تو وہاں جب کتنے پیدل چلنے ہوگے تو بھوک بھی لگ جاتی تھی تب کیا کھائیں پیٹ میں بھی درد ہو گیا بھوک کے مارے تو سڑک کے کنارے دونوں بہنیں پیٹ پکڑ کے بیٹ جاتی تھی پھر چلنے کی طاقت آتی تھی کوئی بھلا آدمی کار والا مل گیا تو وہ بٹھا لیتا تھا وہاں چھوڑ دے اب یہاں سے چلے جاؤ تب تھوڑا جمانہ بھی ٹھیک تھا لیفٹ لے لیتے دے دیتے تھے سبھی ایسے کر وہاں تو یہی کہے گا پی اپنے اپنے اپائنمنٹ تو لیا نہیں آج اپائنمنٹ دے رہے ہیں پھر آ کے ملنا پھر دوبارہ جاؤ ایسے کرتے کرتے سیوہ کرتے ایک دن جب لوٹ کے آئیں تو مندر میں جو منیجر تھا پجاری بہت پریسان کیا پولا آپ ترند جھولا اٹھاؤ اب لوٹ کر کے آئیں بارہ دو روٹی پکائیں کھائیں وہ کہتا نہیں نکلو یہاں سے کسی نے آ کر بھڑکا دیا جو کلب برکس کا چیتر ہے اس میں کرائیسٹ کا بنا ہوا ہے کہتا یہ سفید کپڑے والیاں ننجز ہیں انہوں نے روح بدل دیا عیسائی دھرم فیلا رہی ہیں دیکھو ان کے چیتر میں عیسائی کا کیا کام ہے کرائیسٹ بیٹھا ہوا ہے تو نشیت ہے یہ لوگ گفت ریتی میں سب کا نام لے اسی آدھار پہ کر رہی ہوں اس کو بھی سمجھ میں آگے آتے کہ اٹھاؤ اپنا سب تام جام اب یہاں آپ کو نہیں رہنا ہے کہ چلے جائیں وہ کسی کیمات پہ سمجھ نہیں تھا کہ نہیں جاؤ ارے دو روٹی بھی نہیں کھانے دیا نکال دیا پھر وہی تانگے والے سے پوچھو اور کھانٹی کھانا ہے اس نے کہا کہ جمنا کے کنارے ایک دھرم سالہ ہے بہت بولے دھرم سالہ منہ دھرم کا کام ہو یا دروازہ ہوگا کوئی گلت کام بھی کر لے اس لئے یہاں مسافروں کے لئے دروازہ نہیں رکھا ہے تو جمنا کا کنارہ تھا سبیرے سبیرے اندھیرے میں چلی جاتی تھی دونوں پہنے گنگا جی وہاں جمنا جی میں شران کر کے اور سوچ کے کہ شرکرشن کی جمنا نگری ہے یہی ان کی راجدانی ہے اور دونوں مل کر ساری کا ایک کونہ دادی پکڑتی تھی ایک منور دادی دونوں ہلال آ کے سکھا کے فولڈ کر کے بیٹھ جاتی تھی تو جو اس نان کرنے بھاقت لوگ آتے تھے ان کو وہی گھاٹ ہمارے ملہ آباد میں کمب ملا ہونے والا ہیں اور وہ مہا کمب ہے جو چھ سال میں ہوتا اس کو آدھا کمب کہتے ہیں اور جو بارہ سال ہوتا ہے اس کو پورا کمب کہتے ہیں اور جو بارہ کمب ہو جاتا اس کو مہا کمب کہتے 144 سال کے بعد تو 1954 میں مہا کمب تھا تو کہا آپ اس میں آؤ اور سب سنتوں کا کیم پر لگا ہے پہنچ تو گئے دادی جی پہنچ پھر تو بابا نے اس نی منتران پر کمار کا دادی کو بھیجا اس کے بعد اندن کی سور داداؤ کے بھیجا پر یہ فوس کی جھوپڑی پڑی سمجھ میں نہیں آئی ہم لوگ کیسے بنائیں گے کوئی شش تو بیٹھا نہیں تھا جو بنا کے دے نہ کوئی آج جیسے بھائی ہیں کہ دے یہ کرم کر دو کر دیں تو اس بھائی کو بلا دیکھو ہم سے آپ اور کوئی سیوہ لے لوں سکول کالج کی تو دادی کہتی ہم لوگ نے سکول کی سیوہ میں سترہ بھائی سنگ اور ایک کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی وہ تھی مجیسٹریٹ کی لڑکی اس نے کہا پاپا بہت اچھا گیان دیویاں سناتی آپ چلو تو لے آئی ملوائیا اپنی بیٹی پیتا جی کو لے آئی انہوں نے بھی یہی پرستہ رکھا کی آپ کمب میلام چلو وہاں سارے دیش کے بھارت کے سب جگہ کے آتے ہیں سارے مہاتما سنت اور آپ اتنا اچھا گیان ہے آپ بھی اپنا پرچار کرو تادی نے کہا ہم نے سب دیکھ لیا ہے ہمارے بس کا نہیں ہم فوج میں اور ریتی میں نہیں جائیں گے تو چلو گاڑی میں آپ چل کے دیکھو اور دادی گئے اور چل کر دیکھا سارا کیمپ ان کا جو ڈرائنگ روم کچن پانی سب بنا ہوا تھا بیڈ روم کہا یہ سب آپ لے لو اور مجھے اپنا ورک کرنا ہے میں تو دھوپ میں سردی کا دن ہے کرسی ٹیبل ڈال تو بہت اچھا کئی لوگ تو پوچھ بھی لیتے تھے لیکن اب بانٹیں کیا پرچہ کیسے بانٹیں تو دادی سہر سے سہر میں کاغج ہوتا ہے تو کمب میلا سے پیدل سہر تک جاتی تھی تو کاغج والوں سے کاغج ڈونٹ کراتی تھی کسی نے ایک رم دے دیا جاتی تھی چھاپ دو تو پھر ہی کاغج ڈونٹ کرانا اور پھر ہی چھپائی کروانا اب میٹر بنانے کے لئے بابا نے آنند کی شور دادو کو بھیج دیا تو وہ میٹر بناتے تھے پھر ایک ایک کیمپ میں جا کے پرچار کرنا تو کانپور کے ایک بائلی کے لیوار آفیس تو وہاں کے ڈائریکٹر پہنچ گئے سٹی مجیسٹریٹ کے پاس دونن کا آپ کامن پچ میں کون رہ پڑا ہے پریچے کر آیا بتایا ارے بولیں جب آپ ماؤنٹ جانا تو کانپور جانا ہو کر کانپور کا پتہ لے لیا سب کہ دیا جرور جانا لے آنا ٹھیک ہے جب وہاں ختم ہوا تو مجیسٹریٹ صاحب نے ڈائریکٹر صاحب کو ٹیلیگرام کر دیا کہ آج یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اس ٹرین میں ریسیب کر لینا جو کو کیسے بنتا حساب کتاب اور الہاب آج سے جب چلنے لگی تو کسی نے پتر دیا کہ آپ کانپور جا رہے ہو یہ میرے دوست ہیں ان سے آپ ملنا یا آپ سب ربند کر دیں گے بہت بھلے آئے جب مجیسٹریٹ صاحب نے کسی سے کار مانگی اس جمانے میں سب کو گاڑی نہیں ہوتی تھی آفیس میں ایک ایمبیسڈر کار ہوتی تھی اور اس ہی سارے آفیس آتے تھے باری باری وہ گاڑی تو استعمال نہیں کر سکتے تھے ادھکاریوں کو آنا ہے تو انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی دو بولے میری گاڑی تو ورکشاپ میں پڑی ہے وہ ہی پر دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے لینے تو میں چلوں گا میری گاڑی تو ٹھیک ہے میں ہی ڈرائی کروں گا تو جیسے ہوتا نا اپنے کانپور میں ملو تو نہیں ملیں گے اور ٹرین میں پتہ چل جائے کانپور میں تو دوستی پھٹ ہو جاتی ہے کسی اور بیدیش میں چلے جاؤ تو اور جاتی ہمارے بھارت کے ہیں ان کو بھی لگا کہ پاکستان کی بہن سندھی بہن ہیں وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے لینے دادی نے کہا تھا کہ ہم لوگ کسی پریوار میں نہیں رہتے گرستی گھر میں اور آپ ایسا ہے کہ دھرم سالہ بک کرا لینا آریا نگر کی دھرم سالہ نئی بن کے تیار ہوئی تھی بک کرا لیا لیکن وہ جو بھائی لینے گئے تھے ان کو آپ لوگ ایسے تو نہیں جانے گے جن کا بیبیق ٹاکی جائے اور بھی ان کے کئی کار بار تھے چننی گن میں بیبیق ٹاکی جائے وہ نہیں کا تھا تو نام تھا بیرو مل ڈیم لہ وہ آ لے گئے تو بولے کہ نہیں ہم اتنی تو ہماری بہن ہیں اتنی اچھی دیویاں ہم رہے محلوں میں وہ رہے دھرم سالہ میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دادی نے ریجن بتایا کہ نہیں میرا ایک پوزشن بنا ہو ہے بیٹا امریکہ میں ہے اس کی شادی ہو ہی نہیں ہے آپ سدھ پوزشن اسی میں رہو وہ تو جب آئے گا جب لے گئے سیٹ ہو گئے تو دادی نے پتر دیا بولی کہ ایسا ہے آپ جانتے ہیں ان سے آپ ہم کو ملوا دیجئے گا تب تو کھلا پتر اسے پکڑا دیا تھا تو انہوں نے جب پڑھا تو بہت جور سے ہسے بولے آپ ہس کیوں رہے کہ میں ہی تو ہوں سنا تو کیسے بابا سیوہ کراتا ہے اس کو کہتے بنی بنائی بن رہی بابا کہتے تم قدم بڑھا پھر انہوں کے ہاں رہے کر کے سیوہ کیا وہ بھی سب بڑے بڑے لوگوں کو بلا بلا بھولا کہ بیرو مل جی کراتے رہے پھر بیرو مل جی ڈیم لہ نے ہی ان کا کام ہوتا تھا سب کچھ ان سورنس کراتے تھے تو اشوک بھائی جو اپنے ہی ہیں ان کے پیتا جی انگریز کی روبی ان سورنس کمپنی تھی اس کے منیجر تھے تو کہا کہ گپتا جی ایسا ہے ہمارے گھر میں دی بھی آئی ہے تو بہت اچھا گیان سناتی ہے آپ چل کے سنو تو ایسے وہ کوئی زیادہ بھکتی پوزہ پاٹ میں نہیں تھے لیکن گپتا بھائی صاحب اور کملا بین جی دونوں گئے تو جا کر کے وہ بھر بچے ہی کے پتا جی ہیں ان کو بھائی نے نوکری چھوڑا کے بھیجا میں جر کپت چھوڑو جاؤ بدوانوں کو تیر مارو تو بھائی ڈائریکشن کس کو دے جس کو یوگ ہے جو کر سکتا اس کو ڈائریکشن بھی بھائی دیتے تو بھائی وہ پہلے نکلے تو جو بھٹھور کی یادگار ہے نا کہ بھرہما نے ہزاروں سال تپیشہ کیا یگ رچا تو ست بھاما اور منو نکلے ست روپا ست روپا اور منو دو کا جنم ہوا تو ایسے سمجھو دو ان لوگوں کا منع یوگل کا پھر ان کے بچوں کا پھر اور سب آ گئے تو پہلا پورے نہ ہو کتھا تو تلک نگر جو کوٹھی ہے انپور بسکیٹ والوں نے جو لیا ابھی ویسے کی کوٹھی ہے تو ماتا جی نے کہا کوٹس کیا تو بابو جی نے کہا دیکھو تب میرا مون چل رہا تھا اب آپ ہمارے کوٹس کرا او کان مجھے جانا ہے میرا بھی ایک مکان کھالی پڑا امریکہ ہم بیٹا رہتا اس کے لئے بنایا ہے آ جاؤ اسی کوٹھی کے بھگل میں بنایا تھا انہوں نے وہاں شفٹ کرا لیا تو وہ سات دن تو گنگے دادی کا پورے ہی نہیں ہوا اسی بیچ میں بابا کو رشی سوامی سیوانن جی تھے ان کا نیوانترن گیا کہ ہمیں ایک برہما کماری بھیجو جو ہمارے بیشو سانتی سامیلن میں لیکچر دے بابا نے گنگے دادی کو کہا آپ جاؤ پراری دوار میں دادی نے کہا بابا ہم نے تو کبھی بیشو سانتی سامیلن میں لیکچر کیا ہی نہیں بابا نے کہا نہیں آپ کھڑیو جانا مائک پہ آپ کے موق سے سورسطی بولیں گی آپ کو کیول کھڑا ہو نا نمیت بن کے پھر دادی نے جو اتنا اچھا لیکچر دیا جتنے آئے تھے دیش بیدیش کے سانت سامیلن نمبر ون دادی کو پسند کیا پھر وہاں سے ایک جاپان سے آئے ہوئے تھے انہوں نے جاپان کا نمترن دیا کہ وہاں بھی کانفرنس ہے وہاں بھی آپ کو آنا ہے دادی نے جب بابا کو کار تیاری ہوئی تو بابو جی مات جی تلق نگر والے انہوں نے منع کیا بولے آپ کو نہیں جان بھارت کی گنگا کو بھارت میں بہنا تلق نگر والے بابو جی نے پورا خرچہ ہم دیں گے تو بابو جی نے پورا خرچہ دیا اور دینے کے بعد میں وہ لوگ ویدیش میں گئے بابا نے انہوں سے کہا کہ وہاں جو تمہیں ملے انڈیام لے دھن نہیں آنا اس دھن کو وہاں ہی سفل کرنا لٹریچر چھپا کہ وہاں بانٹ آنا سب وہاں سے پیسہ لے نہیں آنا سیوا کر آنا تو چھے مہینہ وہاں سیوا میں رہے تینوں اور وہیں سے سارے بیشو کی کلم لگی تو سمجھو کانپور سے جپان کی سیوا جپان سے سارے بیشو کی سیوا تو فاؤنڈیشن یہیں پڑھی اور کانپور کا پہلا سینٹر ہے جب برحمہ بابا نے آ کر کے اُدھ گھاٹن کیا تھا بابا کہ بچی ہمیں جو بلاتے ہو وہ تو تم نمانترن پر ہو نمانترن پر مجھے بلاتے ہو اپنا سینٹر کہا ماتا جی بابو جی کا دیا ہوا ہے سیو لائنز کا جو سینٹر دکھاتے تو کیل بن گئی ایسے دیرے دیرے اور سوائیں بڑھتی گئی تو سب جگہ نمانترن ملتا گیا دادی جاتی گئی سیوہ ہوتی رہی سینٹر کھلتے رہے یوپی میں نمانترن ملتا رہا ابھی جیسے آئی نا گو کی پوجا تو ایک بار کلکتہ میں گوپا آشتی می تھی تو گوپا آشتی می کا می لہ بہت مانتے ادھر مارواری کلکتے کے آپ کو دیر ہو رہی ٹھیک ہے پیرا جانا بھوگ لے لے نا بات میں آرے رہے گوپا آشتی می کے می لے میں بابا کو بہت تھا ٹرانس لائٹ کے سارے چتر دکھاؤ وہاں پہ اتنے سرائی بابا کی گدی کلکتہ تو وہاں گدی پہ اتنا بڑا نمترن ملا کلکتے سے لیکن اس میلے کا ادھ گھاٹن کرنے پوری کے سنکرہ چاری جی آئے ہوئے تھی ان کو برامہ کماریوں سے سخت منترن دیا تو کہیں نہیں سکتا اٹھاؤ تو دھرم سنکٹ میں پڑ گیا لیکن انہوں کہا اعلان کر دیا کہ جب تک یہ ہٹے گا نہیں میں تک ہٹے نیچے منج سے نیچے نہیں آؤں گا اس میں بنگال میں نقص البادیوں کا بہت چل رہا تھا تو لڑکوں کو کیا اٹھایا ڈنڈا ٹرانس لائٹ کے سارے چتر اگزیبیشن کے دو منٹ میں توڑ دیا اور جتنی یکی بڑی دادیاں تھی اس میں سب گئے تھے اور بابا نے ادھر ٹیلی گرام کیا کہ اوپننگ میں تو ساب دادیاں سانتہ منی دادی جتنی مارتی دادیاں ساب کڑے مون در سن اور پھر اس کے بعد ان کا بیرود بہت ہوا کہ ایک دھرم والا دوسرے دھرم کے لئے ایسا کرائے یہ تو بہت گلت بات ہے اخبار والوں نے ان کے خلاف ڈالا پبلک بھی ان کے خلاف ہو گئی اور بہنوں کے سمر تھک سب ہو گئے اور بہنوں کے چہرے پہ تو کچھ اداسی نہیں کوئی چنتہ نہیں کوئی بھائے نہیں لگ رہا دے تو اور یوگ میں اور ان کے چہرے پہ تیج نکل رہا ہے اس کا بہت بڑا پرہ بہت ایسے کرتے مطلب بہت سیوائیں ہوئی کانپور میں بھی سیوائیں بڑھنے لگی ہاپور میں سنٹر کھولا تو ہاپور میں ہنگامہ کر دی سماجیوں نے بہت بڑا ہاپور کا ہنگامہ بہت دن تک سننے میں آتا تھا پکیٹنگ کر دی سب کو جانے نہیں دیں اوپر چڑھنے نہیں دیں برہمہ پرانی ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ایسے ہی ہوتی تھی لیکن جمادار کو بھی منا کر دیا پانی کار دیا بطی کار دیا سب گہراؤ کر پکیٹنگ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی اوپر چڑھ نہیں سکتا اتنا بڑا ہو گیا جو مکھے منتری کو آنا پڑا اس سمیہ چیف منشٹر تھے چندربان گپتہ سی بھی گپتہ مکھے منتری تھے اور بہت چھوٹے کت کے تھے خادی ٹوپی لگاتے تھے انہ ہزارے جیسے کت کٹ کٹ تھی مکھے منتری نے جا کے سوال پوچھا کہ آپ کا بیروض سبھی کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلا بھیجا تھا مکتہ انجینئر صاحب کو اور سنترام بھائی صاحب کو بھیجا اس کے بعد میں دلی سے چاچی گئی ہوئی تھی بریجمن بھائی کی ماں تو سنترام بھائی کو تنہوں نے مارا کی بڑے آئیں سمر تھک اور انجینئر صاحب کا تو سیر مڑھا کر کے موں میں ڈامر لگا کے جھوٹا پہنا کر کے ہار گدھے پہ سارا بھاپ وڑ گم آیا آج کو کوئی تنا کرے تو گیان چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور چاچی تو لیڈی جھیں ان کو کچھ کر نہیں سکتے چاچی بھی اچھی خاصی پرسنلٹی کی تھی بریجمن بھائی کو ہی دیکھ لو تو سپیرہ بھلایا پیٹارے سے ساپ نکلوائے نکلوائے ان کے گلیم ڈلوائی در کے مارے بھاگ جائیں اور چاچی تو ایک دم شیو شکتی بن کے کھڑی رہی چیف منیشٹر کو پوچھنا پڑ آکی لوگ کیوں بھی روض اتنا کر رہے آپ کا دادی نے کہا کچھ نہیں یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور یہ شد دودھ ہے شد ہے تو شد بھی کچھ ہے ملاوٹ والا ہے تو جو پانی ملا کے دودھ بیچے گا تو اس کو ضرور ہے ناراج گی ہوگی اس طرح یہاں بھی ہے ہم ستھے کو ستھے کہہ رہے بس ہم کسی نندہ نہیں کر رہے اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دھارنہ ہے وہ باپو جی کی ہے باپو جی نے ایک سنکل لیا تھا بھارت کو رام راج بنانا ہے جب رام راج بنانا ہے تو دو گون دھارن کیا تھا برم شریع اور اہنسہ کا اسی آدھار پہ نہ توپ لیا نہ ہوگیا لیکن بھارت ابھی بھی گلام ہے سبح سے سنسکار سے عادتوں سے پانچ بکاروں سے جب تک پانچ بکار نہیں جائیں گے تب تک کیسے بھارت رام راج بنے گا کیونکہ رام راج میں رام جیسا راج بھی تو چاہیے تو کامی کروڈی اہنکاری تھوڑی راج بنے رام وہ تو رام راون کے لقش ہیں تو ہم نے بھرہم چیار اور اہن ساتھ دو بات ہم نے بھی لی ہے اور یہ تب آئے گی جب کھان پان کی شدی ہوگی یا شد بدdhi والا تو دھارن کر نہیں سکتا دادی نے کہا دیکھو پتا کا سنکل کون پورا کرتا بچے وہ ہمارے راش پتا ہیں ہم سب ان کے بچے ہم باپو جی کہتے پتا جی راش پتا کہتے ہیں تو ان کے سپنوں کا ہمارا فرض ہے کہ رام راج اللہ کے دکھائیں تو بشو کے باپو کے ڈائریکشن انسار ہم یہ کار کر رہے ہمارے اور جاج نے فیصلہ کیا ہے لوگ ناوالی گئے اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو سیتو دادی نے جلاس پہ بیٹھے ہوئے جج کو کرسی پھینک کے مارا تھا یہ تمہارا فیصلہ ہے ہم بھگوان کے پر بنے ہیں اور دنیا کا سماس کا کلیان کرنے والے اور یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں جائیں تم جج ہو یا حجام ہو یہ کس کی طاقت تھی اور وہ سیتو دادی ہاپڑ میں تھی جس کو شیو شکتی مہابیرنی کہیں ایسے دادی سہج ان کے ٹرک میں سمان رکھ دیں گی پر انہوں نے سمجھا یہ بہنے ہیں لالچ میں آ جائیں گی چلی جائیں گی مکان مل رہا چھوڑو یہاں سے بھاگو دنگے سے پھر مکہ منتری نے بھی ایسا فیصلہ کر دیا تو فرنٹ پیج پہ چھپا کہ برہما کماریوں کو دیش کی بہت بڑی آوششکتہ ہے ججمنٹ کس کا مکہ منتری کے اسٹیٹمنٹ کا اکھو موٹے موٹے ان کے پیپر کی کٹنگ رکھ کر کے فوٹو فریم کرا کرا کے سارے سینڈروں میں رکھا کہ دیکھ لو تاکی کوئی آئے بھی تو پڑھ لو مکہ منتری نے کیا کہا ہے بہت دن تک فریم ٹنگا رہتا تھا وہ پڑھ لکھا ہوا ان کا کاغج کا جو اکبار کی کٹنگ تھی ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیرود ہوتا ہی رہتا تھا سب چلتا ہی رہتا تھا تو ایسے کرتے وہ ایک بار نینی تال میں بابا نے کہا بچی پہاڑوں پہ جاؤ وہاں جا کے سیوہ کرو اور وہاں پھری ہو تو نینی تال میں ملی تال پہ ایک دھرم سالہ لے کر کے پردرشنی کی گئی دلی میں ہر سماجیوں کے مکھے جو تھے رام گوپال سال والے ان کو پتا چلا تو انہوں نے ہمارے ہی سامنے ٹنٹ لگا کر کے اور اتنا بیرود اتنا بیرود کرے جتنی گالیاں دینی اتنی گالیاں اپنا دینا ہے جو کہنا ہے یہ برحمہ کماریاں کیا ہیں یہ ہیں وہ ہیں جو بھی ہیں تو اسی پریکار سے پھر وہی لوگ گورنر کے پاس پہنچے اور جب وہاں پہنچے کیوں تب اس سمیں اے سی نہیں ہوتا تھا سارے راجیپال پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے گورنر ہاؤسار پہاڑ پہ بنا ہوگا تو یہاں یوپی کا تو نینی تالیں ان کے پاس شکایت لے کر کے گئے انہوں نے پھر بھلایا دو لوگ تمہاؤ اور دو لوگ یہ آئیں تو گنگے دادی اور سانتہ منی دادی اور مائندر بھائی تو یہ تینوں مل کر کے گئے گورنر کے پاس اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے دو تین لوگ آئے تو راجیپال نے پوچھا کہ آپ کو کیا دکت ہے ان سے بولے یہ لوگ بھگوان کو سربیابی نہیں مانتی ہیں تو بولے اچھا نہ مانے تو کیا پریسانی ہے کیا نقصان ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور دادی نے بتا دیا کہ سربیابی ماننے سے کتنے نقصان ہیں جیسے ہماری سپلائی لائن کڑ جاتی ہم بدھی کا کنیکشن کس سے رکھیں ایک ایک بیقتی سے رکھیں کیا بیقتی کو بھگوان مانے یہ تو بہت بڑا وہ ہے کہ بھگوان سربیابی ہے نہیں ہم کہنے وہ سربیابی ہے تو یہ تو ہم اس کی نندہ کر رہے ہیں ادھیکاری یہاں کوئی نہ ہو پولیس ہو نہ پڑساس نہیں ہو اور مرڈر ہو رہا کہ دو انہی کے آگے تو ہوا ہے یہ تو ترہ ایک ترہ سے جیسے وہ ہے نندہ کرنا یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا رہے بہنوں کی تو بہت جرورت ہے تو وہ بھی بیچارے پھیل ادھر تھوڑا ہنسی کی بات تھی کہ اپنے بھائی لوگ جو تھے نا وہ تو مجاگ میں کہتے تھے کہ جیسی سمبھو اڑا دے تمبھو اور سام کو اتنی کالی آندھی آئی اتنی کالی آندھی آئی کہاں ان کی کرسی گئی کہاں مائک گیا کانٹرینٹ گیا کھاڑیوں میں ڈھوڑی نہیں پائے تمبھو اڑے گا اور بابا کے بابا کے بچوں کا تپرسنی دھرمسالہ بند کمروں میں تھی سب سیف تھے ان کا سب اپنے آپ چلا گیا تو بابا کیسے کیسے سیواؤں میں مدد کرتے آئے ایک بار دادی سناتی تھی کہ بابا نے جوتپور میں بھیج دیا گنگے دادی کو منور دادی کو جوتپور میں سیوا کر کے واپس آبو جا رہے تھے تو دو کوئی آئے ٹرین سے اتار لیا رہے چلو چلو ابھی ہمارے پریوار کو گیان نہیں سنایا ٹکٹ کانسل کرو ہم دوسری ٹکٹ بنا کے بٹھا دیں گے تاں گے پہ بٹھایا اور وہ نجانی کہاں لے جا رہے ہیں یہ تو پتہ چل رہا کہ یہ شہر کا کوئی گھر کا راستہ نہیں ہے ایک دم سنسان جگہ ارے کالی سی کوٹری دادی نے کہا انہوں نے پیسٹول دکھایا کہ چپ انہوں نے کہاں ہم تمہارے پیسٹولوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم شیف سکتی ہیں تاں گے والے کو بڑے سکار رکھو سمان اٹھا کر کے اور چلو یہاں سے پہلے کہا تھا تاں گے والے تم جانا نہیں یہاں سے پہلے ان کا پریوار آئے تب جانا تاں گے والا بھی سمجھ گیا ہوگا کٹا اٹھا دکھایا اپنا پیسٹول پھر بیٹھ کر کے لیکن بچوں کو بھی دورہ دیسی بودھی بن کے نرنے کرنا ہے تو بابا ایسے کتنا مددگار بنتا ہے ایسے ایک بار پنجاب میں ہوا کوئی آئے بولے چلو ہمارے ہمارے بھاسن کا پروگرام آتی تھی اس کو ساکشتکار ہوا کہ جاؤ بہنوں کو وہ بچایا تو جیسے برہمہ کماریوں کے لیے سیوہ بھی ایک ہیران ہے سونے کا چہانی منتران ملے پر دیکھنا ہے نمنتران دینے والا کون ہے کیا ہے کیسے ہے تب جانا ہے تو منہ ہر جگہ دادی کے پیپر ہوئے پاس ہوتے گئے سب کرتے گئے کانپور میں آج تک کتنی سیوائیں کی اور ہم بھی دادی کے ساتھ میں تالیس برس رہے بہت ساری باتیں ہیں اسی بیچ میں چوراسی کے دنگے میں بھی آگ لگی مکان جلا دادی اتنا تیاغی تپسوئی سیوہ داری ہمیشہ کہتے تھے کوئی کچھ بیرود کرے کوئی غلط بولے نندہ کرے تو ہمیں اپنے سنسکار نہیں بگاڑنے ہیں بدلہ نہیں لینا بدل کے دکھانا ہے اگر اس نے ہم کو غلط بولا اور ہم نے بولا تو برابر ہو گئے نا تو پھر ہمارا کیا فائدارہ گیانی اگیانی یا چھوٹے بڑے گا تو دادی سب کا سن لیتی تھی سیان کر لیتی تھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی کہ ایک ماتہ آئی بہت دادی سے لڑائی کیا بہت جبردست پتہ نہیں کیا اُلٹا سیدھا سنایا کیونکہ اس کا پتی سرابی بھی تھا جواری بھی تھا اور وہ سودھار گیا تو اس کو لگے کسی نے جادو کر دیا اور موٹی بدھی آئی لڑنے لگی اور کہہ ہمارے اوتکا تمہارا پتی تم رکھو نہ باندھ اپنے گھر میں مجھے کیوں اُلٹا سیدھا بول رہی ہو تو دادی نے کہا دیکھو تم جتنا بول رہی ہو میں تو کچھ نہیں کہوں گی لیکن اس کا بدلہ دھرم راج لے گا تم سے دیکھ لوں گی دھرم راج کو ایک ہفتے کے بعد اس کے ہاں سوتھ فینی کا کام ہوتا تھا گوالی بڑا وہ مہینہ ہوئی ہوتا ہے ساون میں سوتھ فینی بہت چلتی ہے پتہ نہیں کیسے اس کا تیل پھیلا تھا پاں پسرا جلتی کڑائی میں گر گئی اب یاد آرہا کہ دھرم راج بدلہ لے گا تو منہ دادی اتنی تھی کہ کبھی کسی کو اپنے مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی سنسکاروں کو نہیں بگاڑنا ہے اور ہر ایک سیوہ کرنا کرتے کرتے بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا دادی نے اتنی سیوائیں کیے یگی کی بھی کیے یہاں کی بھی کیے تو دادی کو بابا بہت کہتے تھے پتیت پاؤنی گنگے پھر بنارس میں بھی بھی بھیجا گپتہ بھائی صاحب کو گنگے دادی کو تو وہاں پر بھی سنگیری مٹھ کے سنگرہ چاری آئے تھے تو بابا نے کہا جاؤ بچی وہاں بھی تم سندیز دو تو وہاں ایک بابو جی تھے بہت بڑے سیٹھ ڈھنڈنیا جی تو انہوں نے دا ماما کو بگی پر لے گئے تھے بہت بگی کو سجایا تھا بنارس میں سواگت کیا تھا تو انہوں نے ہی سنگرہ چاری کو رکھا تھا تو دادی وہاں بھی گئے منہ بابا نے کہا تم دھارم گروہوں کو تیر مارو سب کو گیان دو اس لئے جو ہمارا یگی کا دھارم پرہ بنا تو سب انہیں ایک سور سے کہا کہ دھارم پرہ بھاگ کی ادھیکشہ تو گنگے دادی رہیں گے کیونکہ بابا نے شروع سے بولا تھا تو دادی ایسے ہی جاتے جاتے بھی بہت سہین کیا بہت نمرتہ سے سرالتہ سے جب آگ لگی ہمارے پاس سب کچھ جل گیا کچھ نہیں تھا میرا ہوتل والے مال روٹ میں وہ بلا کے لے گئے اپنے گھر نہ پہننے کو نہ کھانے کو نہ کچھ بھی نہیں تھا اس سمیہ تو بچھانے کو بھی نہیں تھا یا شوک بھائی یا نل بھائی ہیں ان کے گھر سے چھے پلیٹے چٹائیاں چمچ منہ سیٹ پہنچا نہیں تو پتلوں میں کھا رہے تھے اور ایک اور بات بتا دیں دادی کہتی تھی سب کو سممان دو کسی کو وہ نہیں دیکھو نہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا میں بتا دوں ایک بھائی آتا تھا ڈیفینس سے ارمہ پور سے وہ بھائی دیماغ کا ڈھیلا تھا بے ٹائم آئے کلاس میں لیٹ بھی جائے ٹرانگ کے اوپر ٹرانگ چڑھا کر کے گیت بھی گائے لیٹے لیٹے مرلی پڑے تو میں اس کو بول دیتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں کرو تھوڑا کڑائی سے دادی مجھے کہتی تھی نہیں نہیں اس کو ایسے نہیں کو پیار سے سمجھاؤ میں نے کہا دادی یہ سمجھتے نہیں ہم کیا پیار سے سمجھائیں گے کہتی نہیں کہتی یہ کام آئے گا کھوٹے سکھے بھی کام آتے ہیں ہم نے کہا نہ تو بودھی ہے نہ تن کی سیوہ کرتا ہے نہ من کی سیوہ کرتا ہے دھن کا کنجوس ہے بچوں کو روٹی پورا نہیں دیتا ہے یگی کو کیا سیوہ کرے گا تو چار چیزوں سے سیوہ ہوتی چاروں میں یہ فیل ہے دادی نگا نہیں نہیں سمجھ پر کرے گا سمجھ کب آیا جب آگ لگی ہم لوگ ہوتل میں گئے برتن بھی آ گیا چٹائیاں بھی آ گئی لیکن کھانا تو جو سنڈر والے بنائیں یا پریوار والے بابا کے بچے بنائیں تو لائے کون کرفو لگ گیا تھا جب اندرہ گاندی کی وہ ہوئی تھی ڈیت تو آنا جانا نہیں ملٹری لگی ہوئی ہے کوئی سڑک پہ آ نہیں سکتا وہ ہی بھاڑ کر کے آیا اور وہ اپنے ڈیفینز کا آئی ڈی گلے میں ڈال کے سائیکل چلا کے سب جگہ سے ڈیفین لاتا تھا پیڑ سے توڑ کے نیم کی دتوین لے آتا تھا کہیں سے دودھ کا پیکٹ لاتا تھا اپنے کینٹین سے کہیں دال لے آیا کہیں کچھ لائیا تو دادی کہتی دیکھا کھوٹا سکھا کام میں آیا اور کرفو میں کوئی نہیں آسکتا ہے کوئی بھی مددگار نہیں آسکتا مدد کرنے اس لئے ہر ایک کو بابا کے دربار میں آتا ہے تو ہر ایک کو سمبان سے پیار سے اس کو کرو ایسے نہ سمجھے تو ہائی ایسا نہیں کوٹوں میں کوئی میں کوئی منہ دادی کو ہر ایک پرتی رحم بہت ہوتا تھا کہ جو آیا ہے اس کو پورا رحم کرو اجت دو یہاں تک کی رکشے والے کو ہم تھنڈا کھانا نہیں دے سکتے تھے کہتی تھی تمہارے لئے رکشے والا ہے اپنے گھر کا وہ مکھیہ ہے اپنے گھر کا انداتا ہے پالن کرتا ہے کیا اس کی بی بی اس کو تھنڈا کھانا دے گی تو اسی اجت اس کو کھانا دو جب تم اس کی اجت کریں گی تو یہ تمہاری اجت کرے گا تو اس طرح سے دادی منہ کسی کو کبھی نوکر ہے یا مزدور ہے نہیں باقاعدے کرو سب کا ایک جیسا کرو تو دادی کے اندر بہت رحم بھی تھا سب کا ریسپیکٹ بھی کرتی تھی اور سیوہ بھی کرتی تھی اور کراتی تھی اور بابا کی بھی اشتراتنوں میں دادی فرنٹ میں رہی اور جاتے جاتے اتنا بڑا میلا رچا کے گئی آپ سب کو تو پتہ ہے نا موتی جیل میں پندرہ دن کا میلا بڑے بڑے کانفرنس اور آج آٹھ اکٹوبر صویرے اور دادی کو بہت رہتا تھا یعنی اس سمیہ میں آئی سیو میں بھرتی ہیں دادی نے کہا میرے پر بہت خرچہ ہو رہا ہم نے کہا نہیں دادی کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے پھر ہی میں آپ کی سیوہ ہو رہی ہے تو پھر یہ تو میرے اوپر بوجھ چڑھ رہا ہسپتال کا یہاں لکے اسی لگا دو یہاں لکے پنکہ لگا دو یہاں یہ کرو وہ کرو جو کم یہ کر دو تو اس طرح سے مطلب لاشٹ تک بھی آئی سیو میں بھرتی ہیں رادہ بہن آئی وہ گاؤن ڈال کے باہر سے پہنا کے بھیجتے نا ہسپیٹل میں دادی کہتی رادہ ادھا راؤ یہ تمہاری بٹن نیچے اوپر لگی لاؤ دادی کو جو تکلیف ہے کوئی پیشنٹ ہو دھرتی اٹھا لے اور دادی ڈاکٹر کا بھی خیال کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کھانا کھایا آپ ٹھیک سے ہائیں کہتے ہیں مریج اپنی شکایت نہیں سنا رہا ہے ڈاکٹر کا حال چل پوچھ رہا ہے اور نہیں تو مریج بیٹھا ہوتا ڈاکٹر آئے گا تو ہم سب سنائیں گے مجھے کیا تکلیف ہے تو اس طرح سے دادی کے اندر بہت شہن شکتی تھی اور بہت سمانے کی بھی شکتی تھی اور میلا اتنا بڑا رچا کے گئی پندرہ پھوٹ کی تو درگہ ہی دے بھی تھی جھانکی کی تو جاتے جاتے بھی دادی سیوہ کر کے گئی اور ابھی بھی دادی سیوہ کر آ رہی انہیں کئی بردان ہے تو دادی نے جیسے ہم کو بھی پالا ہم اتنے سال دادی کے ساتھ رہے پورا بیشواش تھا سب کچھ تھا تو اسی صاحب سے اور دادی بہت خیال رکھتی تھی دادی پتہ ہم کو صویرے اٹھنے نہیں دیتی تھی کہتی تھی تم دنبر اتنا بھٹکتی ہو اتنی سیوہ کرتی ہو تم سو جاؤ تمہارے بدلے ہم امرید بیلے کا یوگ لگائیں گے تو ہم کہتے تھے آپ ایسی دادی ہیں دوسری دادیاں کہتی یوگ لگاؤ آپ کہتی ہیں سو جاؤ کیونکہ جب سیویل نینس کا مکان بنا اس میں پیسہ اتنا نہیں تھا تو ہم اور دادی لیبر کا کام کرتے تھے دادی کہتی تھی میں ایٹوں کی ترہ ہی تو پائپ لے کے کر سکتی ہو کیونکہ بینا ایٹ بھی گوئے وہ چنائی نہیں کرتے ہیں تو وہ سام تک دادی کرتی تھی اور اس کے بعد جب مکان بن جاتا ہے تو بہت کچھ ملوہ گرتا ہے اٹھانے کا کام گھر ٹھیک کرو اور پائپ کر لے کے کام وہ کرتی تھی اور جب یہ چھت پڑتی تھی تو بالٹی لے لے کے ٹنگ کی سے نکال نکال کے کہتی یہ کام میں کر لوں گی تو ہم جاتے تھے فیلڈ میں لوگوں نے مستریوں نے بتا دیا کہ یہاں بالو سستہ ملے گا ہالسی روڑ پہ مہنگا ملے گا اور یہاں آپ کو یہ ملے گا تو انہوں نے بتایا کہ مگروارہ کے پاس گھنگا جسے بالو کی کھدائی ہوتی ہے ہم پیدل جاتے تھے لائن پار کرتے کرتے کنارے کنارے مگر وارہ تک پیدل گئی ہے اور وہاں بھائشہ گاڑی ہوتی تھی اپنے سامنے بالو کھدو آتے تھے بھرواتے تھے پھر ہم پیدل آتے تھے بھائشہ گاڑی اپنے آپ آتی تھی رکشہ پیسہ ہی نہیں تھا مکان بنائیں یا رکشہ کو پیسہ دیں پھر مورنگ مہنگی پڑتی تھی تو کسی نے ہم کو کہہ دیا نوبستہ میں جو ہے نا سستی ہوتی وہاں آکشن ہوتا ہے نیلامی ہوتی لے آؤ صبح صبح چار بجے پیدل اٹھ کے چلے جائیں نوبستہ پیدل نوبستہ گئے ہیں اور وہاں سے مورنگ جو ہے نا نیلامی کر کے لے آتے تھے پھر وہنی لوگوں نے کہہ دیا اب نوبستہ کی وہاں تھی فجل گنج میں بھی تو مورنگ اترتی ہے وہاں بھی ٹرک اترتا ہے پھر ہم فجل گنج پیدل جاتے تھے کہاں سے سریعہ لانی ہے کہاں سے لوہا لانا ہے کہاں سے سمان لانا ہے کیونکہ اور کسی کو دو کمیٹیو کھریداری کرتے تھے سب اکل بابا نے دے دی گاٹر کہاں سے لیں گے سریعہ کہاں سے لیں گے مستری کہاں سے ملے گا اس لئے دادی کہتی تم سو جاؤ ہم یوگ کریں گے سنا تو بات دادی کو تھا کہ ہم گھار چلے ہم کو ہسپیٹل سے گھار لے چلو تو ایک دن پہلے ہی لے آئے تھے اور دوسرے دن سات تاری کو دادی کو لے آئے تھے اور آٹھ کو صبح رہے آٹھ بجے چھوڑا دو ازار چار سولہ سال ہو گئے جہاں ہوں گی وہاں سیوہ کرتی ہوں گی اور یہاں کی سیوہ سوکشم میں کڑکڑ میں بھری ہے تو یہ دادی کا تھا دادی نے بہت سیوائیں کی لاشٹ تک بھی سیوائیں کی اور کرتی رہی اور امرکاز بھائی کو کہتی تھی کہ میرے پیچھے بدیا کو سمالنا وہ کہیں دادی سارے کو یہ سمالنے والی میں کیسے سمالوں گا کہیں نہیں نہیں دو باتوں میں سمال لینا ہم بیکار کچھ خرچ کرتے نہیں ہیں نہیں تو میرے اوپر سارا چھوڑ دیا تھا بینک بھنڈاری ایکاؤنٹ کبھی پوچھا نہیں لوٹ کر گئے کہ بینک میں کیا ڈالا کیا نکالا کہاں کہاں خرچ کیا تو یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ایک چیز لینے جا چیز چار لے کے آتی ہے لاتے تو سنڈر کے لیے تھے یا یا گی کے لیے تھے ہم مارکیٹ میں شروع سے ادھار کری آتے تھے جو چیز سمجھ میں آگئی تو لے کے آتے تھے تو ایسا کچھ بانک بنا کہ دادی کو ہم لوگوں نے اسنان کر آکے تیار کر آکے اشوک بھئی رات بھر جا گئے سب ہی بیٹھے رہے دادی کے ساس رات بھر بیٹھے رہے ادھر گرجہ بین گئی کہ ہم تیار ہو جائیں ادھر ہم گئے ادھر اشوک بھئی دام مو دونے آگئے اتنے ہم دادی اڑ گئی کوئی سامنے تھا ہی نہیں جو کوئی یاد آئے ان کو چلی گئی وہ تو اچانا کی بھا کہ گرجہ نے کہا دادی کے گلے میں کیا ہو رہا کچھ خراسی ہو رہی کیا تو اشوک بھئی تو رندوڑ کے آئے اشوک بھئی بھی اس ٹائم پہ نہیں تھے میں بھی بادروہ میں تھی جب اسنان کر آکے سب تیار کر آکے ٹھیک 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 کر کے پلنگ کو ٹھیک کر کے چادریں ٹھیک کر کے اگر وطی جلا کے روم میں ہم لوگ جیسے ہٹے کہ ہم ریڈی ہو جائیں وہ خود ریڈی ہو گئی خود چلی گئی تو فرشتہ اڑ کے چلا گیا لوگوں کے لئے آنا پڑتا ہے دادی جس دن گئی ہیں وہ دن پورے بھارت سے ایک ہزار لوگ جو ہے نا موتی جل میں تھے بابا کی بچے ایک ہزار آپ سب تو تھے یاد ہے نہیں آئے تھے تب آپ تھی بیدونا وہاں سے آئی تھی تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں یوپی کے سارے بھائی بہنتے بنا رہا اسکاز گنجلا آباد بھریلی کوئی ایسا سہر نہیں جہاں سے سارے نائے ہو لکنو تو سب مہارتی تھے سب آگئے یہاں ہی سبن کی دادی کی اور ہم نے بس مانگ آئی اروڑا کی گمٹی سے کہ سب کو بھر بھر کے مہاں لے جائیں گے نا گھاٹ پہ سارا دن وہ بس میں سب کو لے گئے لے آئے انہوں نے دادی کے لیے پیسہ نہیں لیا بلکل نہیں لیا کانے ہم بس کا پیسہ نہیں لیں گے اور ڈاکٹر عوض دبے یہاں پیدل گئے انہوں نے گاریم بیٹھے انہوں نے اس میں گئے آرتی کے پیچھے پیچھے ٹرک کے پیچھے یہاں سے وہاں تک پیدل گئے تو بہت مطلب دادی کا اس میں سارا یوپی سمسان گھاٹ میں تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی اتنا کہاں ہجار ڈیڑھ ہجار لوگ پہنچتے ہیں لوگ ایک ٹرانگ سے کھڑے ہی ہوئے ہیں تو دیکھنے والے جن کی کچھ آئی ہی تھی جلنے کے لیے وہ بھوک بھ گئی ہے وہ جو ہے ہمارے سب دیکھنے لگ گئے اپنی آرتی جلا نہیں بھول گئے اور ساب سفید 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 کپڑے پہن کے تو دادی آج ہم سبھی دادی کے نمیت کہانیاں تو بہت ہے کتنا سنائیں ہم ہی پہتہالیس سال رہے اور انہی کے صدقے ہم سارے بھارت کا بھرمڑ گری آئے پورا پششیم اتر دکشن کچھ نہیں چھوٹا ہے کیونکہ جہاں دادی جاتی تھی مجھے لے جاتی تھی اور پتہ نہیں دادی کو بھروسہ ہوتا تھا کہ ویدیا جائے گی تو ہمارا سفر بہت سکدائی رہے گا اور ہم بھی دادی کا کھال کرتے تھے سفر میں کوئی دکت نہیں اس لئے ان کو دوسرے میں بھشواز کم تھا کہ لے جائیں گے پتہ نہیں ہمارے ہوتے سب ترہ بھشواز تھا کہ کچھ بھی ہوگا ٹرین چینج ہوگی چھوٹ جائے گی کچھ ہوگا تو بھدیا ہے تو تو اس لئے لاشت تک بھی دادی اپنا سب کر کے گئی سب کو مل کے گئی سارے دادی سے مل کے گئے کسی کو اولائنا نہیں یوپی کے بھائی بہنوں کو کہ ہم نہیں تھے سب پہنچے ہوئے تھے قدرتی پہلے سے سب آ گئے تھے میلے میں بھوگ لے آئیے تو ہم سب ہی آئے دادی کے نمیت آج بھوگ لگائیں گے یوگ لگائیں گے دادی سے بردان بھی لیں گے شکتیاں بھی لیں گے عم شاہ آج بھوگ لگائیں گے آج بھوگ لگا آج بھوگ لگم آج بھوگ لگائیں گے